نمشکر ساتھیوں آج ہم بات کر رہے ہیں ٹین گرام کی ٹین گرام ایک ایسا ٹیچنگ ایڈ ہے جس کے مادیم سے ہم بچوں کو بچوں کے دماغ کو بہت ایکٹیو کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے یہ ٹیچنگ ایڈ بنایا جا سکتا ہے یہ ٹیچنگ ایڈ بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے کس طریقے سے دیکھئے یہ ٹین گرام کے لیے ہمارے پاس ہیں کاغذ کے کچھ ٹکڑے ایک چارٹ پیپر کے اس طرح سے ٹکڑے کر کے میں نے یہ ٹین گرام کا مٹیریل تیار کیا ہے اب ٹین گرام ایکٹیوٹی یا ٹین گرام ٹیچنگ ایڈ کا کس طریقے سے اپیوگ میں لیا جاتا ہے اس کو ہمیں دھیان سے دیکھنا ہے یہ پورا ٹیچنگ ایڈ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایک چوکور کاغذ کے ٹکڑے کو کاٹ کر کے بنایا گیا ہے اس کے بعد میں نے پرتیک ٹکڑے کے اوپر ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات تک نمبر دے دیئے اب ان نمبروں کا کیا فائدہ ہے ان کا کس طریقے سے اپیوگ کرنا ہے اس کو دھیان سے دیکھئے ایک بار پھر ان نمبروں کا کیا فائدہ ہے اور ان کو کس طریقے سے اپیوگ کرنا ہے اس کو دھیان سے دیکھئے گا بچوں کو چھوٹے چھوٹے سموہ میں بنا کر ایک ایک ایسا سیٹ سبھی سموہوں کو اپلپد کروا دیں اور اس کے بعد ان بچوں سے کیا گتیویدی کروانی ہے کیا کام کروانا ہے اس کو دھیان سے دیکھئے سب سے پہلے ہمارا جو مکھے کارے ہوگا وہ یہ ہوگا ان میں سے کچھ ٹکڑوں کو ملا کر کے ایک نئی آکرتی کا نرمان کرنا ان میں سے کچھ ٹکڑوں کو ملا کر کے ایک نئی آکرتی کا نرمان کرنا اور اس میں سے کئی طرح کی آکرتیاں بن سکتی ہے جامیتی آکرتیوں میں تریبوجھ چطربوجھ سمانتر چطربوجھ سملنب چطربوجھ آدھی کئی طرح کی آکرتیاں ہم ان میں سے دو ٹکڑوں کو ملا کر کے تین ٹکڑوں کو ملا کر کے چار ٹکڑوں کو ملا کر کے بنا سکتے ہیں تو دیکھئے اس میں ایک ٹیچر کے روپ میں ہمیں یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو بچوں کو پرشن دے رہے ہیں وہ سب سے پہلے بلکل سرل پرشن ہو اس کے بعد اس سے کٹھن ہو اس کے بعد اس سے کٹھن ہو اور کٹھنتا اس طرح دیرے دیرے بڑھنا چاہیے اگر کٹھنتا اس طرح ایک دم سے کٹھن پرشن دے دیا تو ٹین گرام کا مہتو ختم ہو جائے گا تو دیکھئے سب سے پہلا پرشن جو بلکل ہی سرل ہوگا آپ نے بچوں سے کہا ورگ بنائیے ان میں سے کنی دو ٹکڑوں کو ملا کر ورگ بنائیے تو بچے کوئی سمو ایسا ہوگا جو فٹا فٹ ایک اور پانچ کو اس طرح سے ملائے گا اور یہ دیکھئے ورگ بن گیا کسی دوسرے سمو کے پاس دوسرا آپشن بھی اپلپد ہے کسی نے تین اور چھے کو ملائیا اور اس طریقے سے یہ ورگ بن گیا کوئی ایسا سمو بھی ہو سکتا جو کہے کہ سر چار اکیلا ہی ایک ورگ ہے ٹھیک ہے ورگ کا جیان ورگ کی دماغ کے اندر مجبوطی سے پہچان کروانا اس گتی ویدھی کا ادیشے بھی ہو سکتا ہے دماغ کی تنتریقاؤں کو تیجی سے چلانا اس گتی ویدھی کا ادیشے ہے اب دیکھئے ایک پہلا پرشن جو بلکل سرل تھا اس کو بچوں نے بڑی تیور گتی سے بڑھیا طریقے سے کیا اب دوسرا پرشن اسی طریقے سے دیکھئے اگلا میرا پرشن ہے لیکن پرشن انہی بچوں سے پوچھا جا سکتا ہے جن کو جامیتی آکرتیوں کا جیان ہو اگر جامیتی آکرتیوں کا جیان نہیں ہے تو پھر جوڑ کر کے کیا بنانا ہے یہاں ایک وچت رشتیتی ہو جاتی ہے تو اب میں آپ کو پرشن دے رہا ہوں تھوڑا کٹھین اسطر کا پرشن ہے تین چار اور چھ تین چار اور چھ کو ملا کر سمانتر چطربج بنائیں تین یہ تین چار اور چھ یہ تین ہیں ہمارے پاس ان تین کو ملا کر سمانتر چطربج بنانا ہے کوشش کرتے ہیں یہ دیکھئے تین چار اور چھ کو ملا کر سمانتر چطربج بن گیا اگلا پرشن اس سے تھوڑا سا کٹھین اسطر کا ہونا چاہیے یا اس کے برابر اسطر کا ہونا چاہیے جیسے ہمارا اگلا پرشن ہے سات اور تین کو ملا کر سملم بنائیے سات اور تین کو ملا کر سملم بنائیے سملم چطربج بنائیے تو دیکھئے یہ سات بلکل دیکھئے یہ بھجا اور یہ بھجا دونوں سمانتر ہیں باقی دونوں بھجائیں الگ ہیں یہ ایک سملم چطربج بن گیا آپ کے سامنے کوئی دوسرا سملم ایسا بھی ہو سکتا ہے جو انہی طریقے سے سملم بنائے جیسے یہ دیکھئے اس طرح سے سات اور تین کو جوڑ کر یہ دونوں بھجائیں سمانتر ہیں اور یہ ار سمانتر بھجائیں یہ بھی ایک سملم بن گیا تو یہاں ایک پرشن کے انیک اتر ہو سکتے ہیں یہ اتر بچوں کو اپنے دماغ سے اپنے دماغ کی کیپیسٹی سے اپنی دماغ کو ڈوڑاتے ہوئے پتہ لگانے ہیں یہ اگلا پرشن تھوڑا سا اس سے کٹھین لیتے ہیں دو تین اور چھ دو تین یہ دو یہ تین اور چھ کا اپیوک کرتے ہوئے تربج کا نیرمان کیجئے دو تین اور چھ کا اپیوک کرتے ہوئے تربج کا نیرمان کیجئے دو تین اور چھ بلکل سملم تو بن گیا سمانتر چطربوج بن گیا لیکن تربوج نہیں بن رہا ہے تربوج ورگ بن گیا لیکن تربوج نہیں بن رہا ہے نہیں یہ ایک بہت اچھی آکرتی تو بن گئی لیکن تربوج نہیں ہے اس کو ادھر لگاتے ہیں آیت بھی بن گیا لیکن تربوج نہیں بن رہا ہے کیا کریں دیکھیں ہاں ہاں یہ دیکھو یہ دیکھئے بلکل دو تین اور چھ کو جوڑ کر تربوج بنا لیا گیا ہے اس طرح سے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے کاٹھینے اسطر بڑھے گا اور کاٹھینے اسطر کے ساتھ اگلا پرشن ہمارا ہو سکتا ہے ہارڈ پرشنوں اسے آپ گھر جا کر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اس طرح کی کٹنگز بنا کر کے گھر جا کے بھی پرشن کر سکتے ہیں جیسے میرا پرشن ہے تین پانچ چھ اور سات تین پانچ چھ اور سات یہ تین پانچ چھ اور سات کو ملا کر ورگ بنائیے دیکھئے کس طرح سے ہوگا اب چار ہے ورگ بنانا ہے تو کافی مشکل کام لگ رہا ہے دیکھئے ہاں یہ ہو گیا دیکھئے یہ ایک تربوج بن گیا اور ادھر یہ دوسرا تربوج اس کے سمانتر لگ گیا تو تین پانچ چھ اور سات کی ساہتہ سے ہم نے ایک ورگ کا نرمان کیا اس طرح سے کاتھینے اس طرح بڑھاتے ہوئے اگر آپ ایک کمپیٹیشن کی بھاونہ سے چھوٹے چھوٹے سموہ میں اس طرح کے کام کروائیں گے تو یہ گتی ویدھی بچوں کے لیے بہت ہی سارتھک ثابت ہوگی ٹین گرام ایک سفل اپکرن ثابت ہوگا دھنیواد